بہن نے فرمایا کہ پرفیوم اگر کسی نے کپڑے پہ لگائے اور مہاک آ رہی ہے تو یہ اس میں نماز پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتے ہیں کپڑا پاک رہ گا یا نا پاک دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ پرفیوم میں الکہل ملی ہوتی ہے اور فقہاں نے الکہل کو اپنے اشتہاد سے ناجائز قرار دیا تھا کہ اس کو لگانا بھی ناجائز ہے اپنے اشتہاد سے لیکن فقہاں کا یہ طریقہ کار ہے کہ جب وہ اپنی فکر سے اپنی سوچ سے اپنے اشتہاد سے کسی چیز کو ناجائز قرار دیں برہ راست قرآن و حدیث سے وہ ناجائز ہونا ثابت نہ ہو تو جب وہ دیکھتے ہیں کہ ایسی چیز لوگوں میں بہت زیادہ عام ہو گئی ہے تو وہ اپنے اشتہاد کو واپس لے لیتے ہیں اور اصل حکم کے طرف لوٹتے ہیں کہ چونکہ قرآن و حدیث میں اس کی ممانعت نہیں ہے لہٰذا اس کو جائز قرار دے دیا جائے اب آپ یہ کہیں گے کہ جو فقہاں کو کس نے اختیار دیا کہ کبھی ناجائز کہیں کبھی جائز کہیں تو یہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار دیا قلت وقت کی بنا پر دلائل مرز نہیں کر رہا ہوں لیکن فقہاں کو بلکل اختیار حاصل ہے کہ وہ یہ غور و تفکر کریں کہ کس چیز کو کس زمانے میں کس حد تک ناجائز قرار دینا ہے کس کو جائز قرار دینا ہے وہ اس کے مطابق شریعت کے مطابق عمل کرتے ہیں وہ اپنی کوئی نفسانی خواہش پورا کرنا مقصود نہیں ہوتا اپنا کوئی منصب کا ناجائز فائدہ اٹھانا مقصود نہیں ہوتا بلکہ شریعت کی اتباع شریعت کو تقویت دینا اسلام کو تقویت دینا مقصود ہوتا ہے تو جب انہوں نے دیکھا کہ الکوہل کا استعمال بلکل نہیں تھا یا غمان تھا کہ اگر ہم نرم رویہ رکھیں گے لوگ استعمال کریں گے اور اس کے استعمال سے الکوہل کے استعمال میں پھر مطابق بہت زیادہ جرورت پیدا ہوگی اور آج سے لوگ شراب تک پہنچ جائیں گے حقیقی شراب جس کو خمر کہتے ہیں تو انہوں نے منع فرما دیا آج جب یہ بہت زیادہ لوگوں کے اندر عام ہو گئی تو یہ جیسے ہم نے آپ کو بتایا کہ ضابطہ یہی ہے فقہہ کے نزدیک کہ اپنے اشتحاد سے منع کی گئی چیز کو جب وہ لوگوں میں بہت زیادہ عام ہوتے دیکھتے ہیں تو اپنے اشتحاد کو واپس لے کر اس چیز کے جواز کا حکم دے دیا کرتے ہیں تاکہ ایسا نہ ہو یوں لازم نہ آئے کہ ہم نے اپنے اشتحاد سے لاکھوں لوگوں کو حرام فیل میں مبتلہ قرار دے دیا ان کی نماز کی بربادی کا سامان صرف اپنے اشتحاد کے نتیجے میں ہم دے رہے ہیں اس لئے وہ اس میں احتیاط کرتے ہوئے پھر اجازت دے دیتے ہیں اور اس مسئلے کو لے کر جاتے ہیں برہراست قرآن و حدیث میں کہ چونکہ قرآن یا حدیث میں برہراست منع نہیں کیا گیا اس لئے افی زمانہ اس کی اجازت ہے تو چونکہ یہ گہری علمی بات ہے جس کا جو یقینا قرآن و حدیث سے ہی ثابت ہے عوام کی سمجھ میں تمام چیزیں نہیں آتی ہیں اس لئے عوام کے لئے ہمارا مشورہ یہی ہے کہ اگر فقہائے اسلام آپ کو کسی چیز کے بارے میں جائز کہتے ہیں آپ اسے جائز مان لیجئے وہ کہتے ہیں ناجائز ہے تو آپ ناجائز مانیں اگر وہ ایک ناجائز چیز کو بعد میں کہتے ہیں جائز ہے تو یوں نہ اعتراض کریں جی پہلے کیوں ناجائز کہا تھا وہ شریعت کو خود سمجھتے ہیں وہ اس فیلڈ کے ماہر ہوتے ہیں وہ جانتے ہیں کہاں اللہ تعالی اس کے رسول کا حکم ہے اجازت ہے اور کہاں نہیں اس لئے بدگمانی نہ کی جائے